موسیقی حالیلویہ آپ سب تیار ہیں کلام سننے کے لئے آپ کی تعلیاں بتائیں گے آج ہمارے سامنے جو موضوع ہے وہ ہے ہم خوف سے کیسے ازاد ہو سکتے ہیں فیر خوف اس کے بارے میں میں اکثر کہتا ہوں کہ خوف شیطان کی بادشاہی ہے یہ اس کی بادشاہت ہے کینگڈم ہے اس کی یعنی جہاں بھی آپ خوف میں مبتلہ ہیں سمجھے کہ وہاں پر ابلیس رول کر رہا ہے آپ پر حکمرانی کر رہا ہے خدا کا خوف ہم اس طرح نہیں رکھتے خدا کا خوف درح کی قد ہم خدا سے محبت کرتے ہیں اس لئے ہم خدا کا خوف رکھتے ہیں خدا کا خوف رکھنے سے مراد خدا کے حکموں کو ماننا اور اس پر عمل کرنا یہ خدا کا خوف ہے اسے یہ مراد ہے لیکن ابلیس بدروحیں شیطان جہاں بھی رول کرتا ہے اس کی کینگڈم ہے وہاں پر خوف ہوتا ہے آپ نے دیکھا کہ بہت سرے لوگ ہمیشہ آپ انہیں دیکھیں گے وہ خوف میں مبتلا رہتے ہیں ابلیس نے ان کی زندگی میں پنجے گاڑے ہوئے ہیں جکڑا ہوا ہے ان کو پوزیست ہیں وہ تو آج پاکلام میں سے ہم سیکھیں گے ہم خوف سے کیسے ہیں آزاد ہو سکتے ہیں مرکس پانچویں باب کی پینتیسویں چھتیسویں سنتیسویں یہ تین آیات کو ہم تلاوت کریں گے ہم خوف سے کیسے آزاد ہو سکتے ہیں مرکس رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان پانچویں باب پینتیس چھتیس اور سنتیسویں آیت مقرصہ تین آیات کو ہم تلاوت کریں گے دیان سے سنیں خدا کے کلامی مقدس میں رکھنا ہے وہ یہ کہہ ہی رہا تھا وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانہ کے سردار کے ہاں سے عبادت خانہ کے سردار کے ہاں سے لوگوں نے آکر کہا کہا کہ تیری بیٹی مر گئی ہے اب استاد کو کیوں تکلیف دیتا ہے جو بات وہ کہہ رہے تھے جو بات وہ کہہ رہے تھے اس پر یسو نے توجہ نہ کر کے عبادت خانہ کے سردار سے کہا خوف نہ کر فقط اعتقاد رکھ پا کلام کے پڑے سنے سمجھے اور قبول کیا جانے پر خداون کی برکت سب کہیں آمین مقدس کلام میں 36 آیت میں لکھا ہے جو بات وہ کہہ رہے تھے جو بات وہ کہہ رہے تھے اس پر یسو نے توجہ نہ کر کے کونسی بات تھی رک جائیں کہ وہ مر گئی یہ کام صرف میرے خداوند یسو کے ہیں لڑکی مر گئی ہیں اور یسو مسیح نے اس پر توجہ ہی نہیں دی اسے مراد اس کی پرواہ نہیں کی کیونکہ وہ زندگی کا مالک تھا ہلیلویہ وہ جانتا تھا کہ باپ نے آسمانی خدا نے یسو مسیح کو آسمان اور زمین کا کل اکتیار دیا ہے وہ زندگی کا منبع ہے وہ موجزات کا خداوند ہے اس لئے خداوند نے اس کو کوئی توجہ نہیں دی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کلم خدا میں سے جو آیات آپ کے لئے تلاوت کی گئی ہیں اس میں ہم عبادت کھانے کے ایک سردار کے بارے میں پڑھتے ہیں وہ اپنی بیٹی کو جو بیمار تھی اس کے بارے میں خداوند یسو کے پاس آتا ہے اور خوف زیادہ ہے ڈرہ ہوا ہے وہ بیماری کا زور ہے سم ٹائمز بیماری اس قدر لوگوں کے حالات برے کر دیتی ہے لوگ کنگال ہو جاتے ہیں لوگ تھوکرے کھاتے ہیں لوگ دربدر کی تھوکرے کھاتے مکروز ہو جاتے پریشان اور برے حالات ہو جاتے ہیں لوگوں کے تو یہی صورتحال اس عبادت کھانا کا جو سردار تھا اس کی بھی تھی اور وہ یسو کے پاس آتا ہے پیچھے سے کچھ آدمی آتے ہیں اور اسے کیا کہتے ہیں پینتیسویں آیت میں آ کر وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت کھانا کے سردار کے ہاں سے لوگوں نے آ کر کہا کہ تیری بیٹھے مر گئی ہے ابھی وہ یسو سے ریکویسٹ کر رہا تھا اپنے حالات بیان کر رہا تھا تو پیچھے سے یہ خبر آ گئی وہ پہلے پریشان تھا اب اور زیادہ اس پر خوف تاری ہو گیا ہے کہ اس کی سب امید دم دھوڑ گئی ہے اب سیچویشن اور زیادہ خراب ہو گئی ہے تو میرے عزیزو جو آیات ہم نے تلاوت کی ان میں چھتیس میں آیت کا آخری اصلاح کیا کہتا ہے خوف نہ کر خوف نہ کر یہ کس کے الفاظ ہیں چھتیس میں آیت پوروی پڑھتے ہیں جو بات وہ کہہ رہے تھے جو بات وہ کہہ رہے تھے اس پر یہ سنت واجہ نہ کر کے عبادت کھانا کے سردار سے کہا خوف نہ کر فقت اتقاد رکھ ہلیلویہ خوف سے کیسے آزاد ہو سکتے ہیں آپ یہ سمجھے کے الفاظ کے آئے ہیں خوف نہ کر فقت اتقاد رکھ آپ خوف سے آزاد ہو سکتے ہیں اگر آپ خدا اور اس کے کلام اور اس کے بیٹے پر اتقاد رکھیں آپ خوف سے آزاد ہو سکتے ہیں ہلیلویہ یہ کی ہے یہ اچھا بھی ہے خوف سے آزاد ہونے کی یشوا پہلے باپ کی نومی آیت میں لکھا ہے آئیں دیکھیں خدا کے کلام میں سے یشوا کی معرفت خدا کا کلام پرانے اہدنامہ میں یشوا پہلے باپ کی نومی آیت مقدسہ جوشوا چیپٹر ون ورس نائن پہلے باپ کی نومی آیت میں کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ کیا لکھا ہے خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو کیونکہ خدا ون تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا دعوت نے کیا کہا تھا گو میرا گزر موت کے سایہ کی وادی میں سے ہو میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تُو میرے ساتھ ہے ہمارا خوف اس وقت دور ہوتا ہے خوف سے اس وقت ہم آزاد ہوتے ہیں جب خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور کلام میں لکھا ہے جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارا مخالف ہے یہ ارمیہ پہلے باپ کی آٹھویں آیت بھی تلاوت کریں گے اوہ ذرا پاک کلام میں سے دیکھیں آج ہم سیکھ رہے ہیں ہم خوف سے کیسے آزاد ہو سکتے ہیں یہ آج کا موضوع ہے ہم دیکھیں گے یرمیہ نبی کی معرفت خدا کا کلام پہلا باب یرمیہ پہلا باب آٹھویں آیت مقدسہ کو ہم تلاوت کریں گے جی تو ان کے چہروں کو دیکھ کر تو ان کے چہروں کو دیکھ کر نہ ڈر نہ ڈر لیکے خدا ہمت فرماتا ہے خدا فرماتا ہے میں تجھے چھوڑانے کو میں تجھے چھوڑانے کو تیرے ساتھ ہوں تیرے ساتھ ہوں تو ان کے چہروں کو کیونکہ یرمیہ بھی چھوٹا تھا چھوٹی عمر تھی اس کی وہ ایک لڑکا تھا گو خدا نے اسے چنا تھا وہ خدا کا نبی تھا وہ خوف صدا تھا بڑے بڑے دیو کامت لوگوں کو دیکھ کر خوف صدا تھا ہم بھی کئی دفعہ لوگوں کو دیکھ کر حالات کو دیکھ کر لوگوں کی پوزیشن کو دیکھ کر خوف صدا ہو جاتے ہیں خدا نے اسے کہا تو ان کے چہروں کو دیکھ کر مت ڈر خوف نہ کھا میں تیرے ساتھ ہوں میں تجھے چھوڑانے کی قدرت رکھتا ہوں میرے عزیزو آج کی دنیا آج کی دنیا اور اس کے لوگ اور حالات اس قدر خوف میں مبتلہ ہیں آپ دیکھیں کہ ہمارا ملک پاکستان انٹی ڈیپریشن میڈیسن کھانے والوں میں دنیا میں سب سے اوپا رہے ہیں جس ملک میں ہم رہتے ہیں جس محول میں ہم رہتے ہیں جس قسم کی سوسائٹی کا ہم حصہ ہے اس میں سب سے زیادہ لوگ خوف میں مبتلہ ہیں ترہ ترہ کا خوف ہے لوگوں کو اور آپ نے دیکھا کہ کوورڈ نائنٹین جب آیا تو لوگ زیادہ تر وہ مرے ہیں جنہیں کوورڈ کا کرونا کا خوف تھا اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا موت اتنی خوفناک نہیں ہے جتنا موت کا خوف خطرناک ہے اور خوف ہی لوگوں کو مار دیتا ہے خوف سے لوگ مار جاتے ہیں خوف میں مبتلا ہو کر لوگوں کی جان نکل جاتی ہے ہماری سوسائٹی میں ترہ ترہ کے خوف ہے ہمیں فیوچر کا بڑا خوف ہے کہ ہمارا فیوچر کیسا ہوگا بچوں کا فیوچر کیسا ہوگا بچوں کے سکول کی فیم گروسری ضرورتیں خاندان میریج ملک سے باہر جانا ترہ ترہ کے خوف نیمہ گھیرا ہوا ہے اور میں ایک دن بتا رہا تھا کہ خوف وہ جیل ہے جو خود ساکتا ہے جس لائک پریزن خوف ایک قید ہے اور آج لوگ خوف کی قید میں مبتلا ہے اور یہ خود ساکتا ہے ایک انگریزی فکرہ میں اکثر بولتا ہوں danger is real fear is a choice خطرہ حقیقت ہے لیکن خوف انتخاب ہے یہ چوئیس ہے خوف کو آپ پر کوئی مسلط نہیں کر سکتا یہ آپ کا اپنا انتخاب ہے یہ وہ جیل ہے جس میں آپ قید ہو چکے ہیں اور کلام خدا میں لکھا ہے خداون یسو نے سردار کو جو عبادت کھانے کا سردار تھا اسے کیا کہا اس نے اسے کہا خوف نہ کر خوف نہ کر فکت اتقاد رکھ اس جیل سے رہائی کی کنجی جو آپ کو آزاد کر سکتی ہے ہو سکتے ہیں وہ خدا پر توکل ہے اتقاد ہے اور جب اتقاد رکھیں گے تو آپ خوف سے آزاد ہو سکتے ہیں ایک اور پوائنٹ خوف ہمارے ایمان کو منفی کر دیتا ہے ایمان ہوتا ہے لیکن منفی ہو جاتا ہے اور جو چیز منفی ہو جائے وہ کسی کام کی نہیں ہوتی جیسے مائنس اگر ہم کسی رقم کے ساتھ لگا دے تو ختم اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اگر آپ کا ایمان منفی ہو گیا تو وہ کس کام کا ایمان ہے آپ کا فیل اپنا کام ہو گئے کیونکہ آپ کا ایمان منفی ہو گیا ہے خوف کیا کرتا ہے خوف ایسا پوائزن ہے ایسا زہر ہے ایسی قید ہے جو آپ کے اندر ایک سٹرونگ ایمان کو بھی منفی بنا دیتا ہے مثال کے طور پر ایک طرف بنی اسرائیل کی فوج تھی اور دوسری طرف اکیلا جاتھی جھولیت اب وہ روز نکلتا ہے اور وہ روز نکل کر بنی اسرائیل کی بھی حکارت کرتا ہے اور ان کے خدا کی بھی تہزیق کرتا ہے افسوسناک اور فوجیں ڈر کے چھپی ہوئی ہیں اور یہ بات پہنچتے پہنچتے دعود تک بھی پہنچ گئی کہ ایک دیوک آمد شخص جاتھی جولیت وہ خدا کی بھی تحکیر کرتا بنی اسرائیل کی بھی تحکیر کرتا اور خدا کی فوجیں جن کا توقل خدا پر ہے لیکن وہ خوف زیادہ ہو کر خموش ہیں اور انٹرسٹنگ ساؤل بادشاہ محل میں چھپ کر بیٹھا ہوا ہے یہ بھی حیرانی کی بات ہے بیجائے کہ وہ اپنی فوج کو تھپی دیتا انہیں شاوش دیتا اوہ دھرنا نہیں جوانو کپرانا نہیں گا اکڑا نہیں چکڑا نہیں تو تھکڑا نہیں گا تسی ان کو حوصلہ دیتا وہ بھی محل چھو اور داؤد کو پتا چلا اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہر ایماندار کے اندر ایک داؤد بیٹھا ہوا ہے ہر ایماندار کے اندر ایک داؤد چھپا ہوا ہے اور جب تک جاتی جولیت نہیں للکارے گا ایمانداروں کے اندر کا داؤد باہر نہیں آئے گا ہلیلویا ہر مسیح ایماندار کے اندر ہر بلیور کے اندر داؤد جیسا سور میں چھپا ہوا ہے اور وہ اس وقت باہر آتا ہے جب جاتی جولیت للکارتا ہے اور ہر دعود کو ایک ناطل کی بھی ضرورت ہے جو اس کو درست کرے اس کو ٹھیک کرے اس کی زندگی کے ایرر دور کرے اور اس نے جا کر بادشاہ سے کنگ سے پرمیشن طلب کی اس کو جھڑکا تھا اس کے بھائیوں نے پتہ ہیں آپ کو اس نے کہا ہوگا اس نے دعود نے کہا ہوگا کہ کوئی کہا نہیں شیر جناہ تو نہیں نہ ہو بندہ شیر تو میں نبڑے ہوئے نہیں تے جے شیر جناہ ہے گا ہے تے پھر میں اوہ دل آج کر لانگا یہ ایک اور دل بات ہے دعود کہتا ہوگا کہ شیرانو تو میں ٹھیک کیتا آپ میرے یہ پہ ڈانو جڑے چکن آن دے سان تے جے شیر جناہ ہے تے پھر تے انہوں میں نہیں چھڑڑا لگا تے جے شیر تو دیکھ گے تھی گالنا تے شیر تو دیکھ گے گالنا کوئی نہیں ہوں دی میں نے پہلے بھی ایک دن بتایا تھا ہاتھی شیر سے ستر گناہ بڑا ہوتا ہے وزن ہی ہوتا ہے کنہ لیکن ہاتھی شیر انہوں بھی لیتے ہوتے ہیں اللہ تاں کام بدیاں نے شیر سے وہ اس لیے ڈرتا ہے کیونکہ شیر دلیر ہے اور ایمان ہمیں دلیری بخشتا ہے ایمان ہمیں دلیر کر دیتا ہے دعود کے اندر ایمان تھا اس لیے دعود دلیر تھا اور میرے عزیزو پھر دعود نکلا ہے ایک طرف ڈریوی فوج تھی اور دوسری طرف جاتی جولیت اور ان کے دمیان دعود نمودار ہوتا ہے اور دعود پھر ساؤل کا بھی معازنہ کر لیں آپ ذرا ایک طرف دعود ہے اور دوسری طرف ساؤل ہے ساؤل خوف سے آزاد تھا اور ساؤل خوف سے ڈرہ ہوا تھا آپ گوھر کریں جو لوگ خوف زیادہ ہوتے ہیں ان کی حالت کیا ہوتی ہے اور جو ایمان اور دلیری سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں ان کی گفتگو اور ان کا طرز زندگی کیا ہوتا ہے اور پھر دعود نکلتا ہے اور وہ پانچ چکنے پتھر لیتا ہے آپ کو پتہ ہے پانچ کا عدد فضل کا عدد بھی ہے دعود کا بھروسہ تلواروں برچیوں نیزوں پر نہیں تھا دعود کا بھروسہ خدا کے فضل پر تھا ہلیلویہ فضل نال اے رب بخش گناہ سب میرے وانگو فضل رحم کر تو یہ اتے میرے پھر دعود نے پانچ پتھر نہیں مارے اسے کتنے مارے ایک نئے کام بڑ گیا اسے اور میں ایک سر کہتا ہوں کہ یہ وہ جانگیاں جو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی دنیا میں تو جنگیں شروع ہوتی ہیں مقابلے ہوتے ہیں فوجی مارے جاتے ہیں للکارتے ہیں ٹائم لگتا ہے نقصان ہوتا ہے لیکن جو جنگ خدا لڑتا ہے اس کے لئے آپ کو سٹرگل نہیں کرنی پڑتی خدا آپ کو فتح سے بڑھ کر غلبہ بخشتا ہے یہ وہ جنگ ہے جو دعود دعود نے ابھی شروع کرنی تھی ایک ہی پتھر اس نے چلایا ہے اور اس سے جاتی جولیت گر گیا ہے تو باقی انہوں ویک کے ویسے دعوڑ گئے خوف شیطان کی بادشاہی ہے پترس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ پانی پر چلتا ہے اور تب تک چلتا ہے جب تک وہ یسو کو تکتا ہے اور جب وہ پانی کو دیکھتا ہے تو وہ خوف صدا ہو جاتا ہے ہم اس لئے ڈوب رہے ہیں ہماری نظریں کامل کرنے والے یسو پر نہیں ہیں ہماری نظریں حالات پر ہیں اور شروع میں میں نے کہا تھا آج کا ٹاپک ہے ہم خوف سے کیسے آزاد ہو سکتے ہیں اپنی نظریں خدا ونی یسو مسیح پر مرکوز کرنے سے اس کو تکنے سے اس کو دیکھنے سے ہم خوف پر حالات پر غالب آسکتے ہیں اور جب ڈوبنے لگا تو کیا کہا اس نے اے خدا مجھے تو یسو نے کیا کہا تھا اسے اے پترس تُو نے کیوں شک کیا کیوں کیوں تُو نے شک کیا کیوں ڈاؤٹ کیا ہمارا شک ہماری بیعت کا دی اس سبب سے ہم ڈوب رہے ہیں اس سبب سے ہم نقصان میں ہیں اس سبب سے ہم پیچھے جا رہے ہیں ہمیں خوف سے آزاد ہونے کی ضرورت ہے یشوہ نے پرامیس لینڈ کے لیے بارہ جسوس بھیجے کتنے چویلپ سپائیس اور دس واپس آئے انہوں نے بھی اپنی ریپورٹ پیش کی اور دو یشوہ آجے اب وہ واپس آتے ہیں تو ان کی بھی ایک ریپورٹ تھی سیم لوگ سیم سرزمین سیم ایریا لیکن دیکھنے کا انداز فرق ہے سوچنے کا انداز فرق ہے خوف زدہ لوگ کسی اور طریقے سے سوچتے ہیں خوف زدہ لوگ ایمان میں منفی ہوتے ہیں کیونکہ خوف آپ کے ایمان کو منفی کر دیتا ہے وہ آئے ہیں وہ کہتے ہیں وہاں بڑے بڑے جبار ہے وہاں بڑے بڑے سورمہ ہے وہاں بڑے بڑے وارئیرز ہیں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں یہ مشکل ہے کہ اس سرزمین کو فتح کیا جائے لیکن یہ دو ایمان کے جو سورمہ آتے ہیں یہ کہتے ہیں حالات جیسے بھی ہیں لوگ جیسے بھی ہیں جتنی مرزی طاقت ہے جتنی مرزی فوجے ہیں لیکن ہمارا خدا رب الفاج ہے اور وہ قدرت والا ہے ہم غالب آئیں گے ہم اس سرزمین کو فتح ضروری کر لیں گے کیونکہ یہ ایمان کی بولی بول رہے تھے یہ ایمان سے چیزوں کو دیکھ رہے تھے یہ خوف میں مبتلا نہیں تھے جو لوگ خوف میں مبتلا ہے وہ نکمی اور منفی گفت کو کرتے ہیں اس لیے ہمیں خوف سے ازادی کی ضرورت ہے ازاد ہونے کی ضرورت ہے اور یاد رکھیں جو لوگ خدا انگ پر بروسہ اور توقل کرتے ہیں وہ بازی کو پلٹ دیتے ہیں ہیلیلویہ وہ بازی کو پلٹ دیتے ہیں کئی دفعہ سپورٹس کے میدان میں کھیل کے میدان میں جیسے ہمارے پاکستانی کرکٹ کھیلتے ہیں بہت پسند کرتے ہیں پاکستانیوں کا تو وکھرا سٹائل ہے نا وہ تو کرکٹنوں بھی جانگ بنا دندے ہیں حالانکہ کھیل کھیل ہی ہونا چاہیے ہے نا وہ اس کو بھی پتہ نہیں کیا کون کون سی جنگ بنا دیتے ہیں ہموشنل ہو جاتے ہیں تو کئی دفعہ آخری گین پر سیکس رنز چاہیے ہوتے ہیں کیوں چھکا مار کے کہنے انہیں بازی پلٹ دیتی ہیں تو یاد رکھیں ایمان والے بازی پلٹ دیتے ہیں کئی دفعہ میں دنیا میں حالات ایسے لگتے ہیں کہ اب حالات ٹھیک نہیں ہوں گے اب میں بیماری سے شفا نہیں پاؤں گا اب کاروبار دوبارہ ٹھیک نہیں ہوگا اب میں فیل ہوں اب میں پاس نہیں ہوں گا اب میں ملسٹری میں کامیاب نہیں ہوں گا لیکن میں آپ کو انکرج کرتا ہوں کہ اگر آپ قدام پر توقع کریں اعتقاد رکھیں تو پھر آپ بھی بازی پلٹ سکتے ہیں آپ گیم چینجر بن سکتے ہیں آپ گیم کو چینج کر سکتے ہیں آپ ہاری ہوئی بازی جیت سکتے ہیں اگر آپ قدام پر توقع کریں تو قدام نے یہ سن کیا کہا عبادت خانہ کے سردار کو قدام نے کہا خوف نہ کر پہلی بات بولے میرے ساتھ خوف نہ کر فقط اعتقاد رکھ اعتقاد کا ہے ہلیلویہ اگر آپ بھی قدام پر اعتقاد رکھیں گے تو آپ بھی بازی پلٹ سکتے ہیں ایک خوف خدا کا بھی ہے جیسے میں بتا رہا ہوں کہ خدا کا خوف پاک ہے خدا کا خوف پاک ہے اور خدا کے خوف سے مراد خدا کے حکم میں چلنا ہے کس میں چلنا ہے خدا کے حکم میں چلنا اور خدا کے حکم میں چلنے سے مراد خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے یہ خدا کا خوف ہے اور یہ ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں آج مسائل کم اور مسائل زیادہ ہیں ہمارے ایسے یہ نا بہتنے خواہ اگر پنجی زار ہے تیزار تیخراجات بیا ساٹھ ہزار تو سم ٹائمز ہم بہت زیادہ مایوس اور پریشان ہوتے ہیں اپنی ضرورتوں کے لئے اپنے معاملات کے لئے اپنے بچوں کے لئے ان کی پڑھائی کے لئے اپنے کچن کے لئے بہت زیادہ وریڈ ہوتے ہیں بہت زیادہ پریشانی میں اور خوف میں مبتلا ہوتے ہیں اب کیا بنے گا خدا نے اپنے شاگردوں کو ٹیچ کیا تھا کہ کسی چیز کے لئے تم پریشان نہ ہو اور خدا نے کہا ہوا کے پرندوں کو دیکھو نہ وہ بہتے ہیں نہ وہ کارتے ہیں تو بھی ہمارا آسمانی باپ انہیں وقت پر دیتا ہے ہیلیلویہ میں آپ کو انکرش کرتا ہوں خداوند پر اعتقاد کیجئے صدرق میس عبد النجو دانیل کے ساتھیوں کے ساتھ جو کو چھوا تھا انہیں کہاں ڈالا گیا جلتی ہوئی آنکھ کی اچھا آنکھ کی بٹی یہ نہیں تھی جو آپ سمجھتے ہیں اس کی آنکھ کئی گناہ زیادہ کرتی گئی تھی اور لکھا ہے کہ ان کا بال بھی نہیں جلا تھا جب یہ بات میرے سامنے آئی ان کا بال بھی نہ جلا تو میں گوھر کر رہا تھا کہ آپ کی باڈی کا سب سے سینسٹیو حصہ آپ کے بال ہیں جب کبھی آگ کسی کو لگتی ہے تو سب سے پہلے اس کے بال جلاتی ہے سنو رہے میری بات لیکن ان کا توقل ان کا بھروسہ ان کا ایمان خدا قادر مطلق پر تھا کہ ہمارا خدا نبوکت نظر سے اس کی فوجوں سے اس کی تیار کی گئی آگ سے ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے اور کلامے لکھے ان کا بال تک نہیں جلا تھا کیونکہ وہ وہاں پر موجود تھا خدا کئی دفعہ ہماری زندگی میں حالات کو اللہ کرتا ہے کہ ہم ان حالات میں سے گزریں لیکن وہ میں چھوڑتا نہیں ہے اس دن اگر خدا ان کو آگ کی بٹی میں سے بچا لیتا تو شاید بابل میں زندہ خدا کی پرستشنہ ہوتی خدا نے ہونے دیا اور جب یہ بچ گئے تو اس وقت کے حکمران نے بھی کہا تھا کہ اسرائیلیوں کا خدا زندہ خدا ہے ہماری زندگی میں بہت ساری مشکلات آتی ہیں لیکن خدا حالات کو علاؤ کرتا ہے اور پھر علی شاہ کے خادم جہازی کے بارے میں جانتی ہیں جب شاہ رام کے ساتھ فوجوں کا مقابلہ ہوتا ہے تو وہ ڈرہ ہوا ہے خوف زیادہ ہے وہ کہتا ہے ان کی فوج بہت زیادہ ہے ہم تھوڑے ہیں ان کے پاس برچیاں نیزے تلوارے ہیں اور خدا کے نبی نے دعا کی کہ خدا ہم اس کی آنکھیں کھول دیں پہلے آنکھیں بند تھی اور پھر جب اس کی آنکھیں کھول گئی اور اس نے کہا باہر جا کر دیکھ پھر اس نے دیکھا کہ جو ہمارے ساتھ ہیں ان سے زیادہ ہے جو ہمارے مخالف ہیں آمین خدا ہمارے ساتھ ہے جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارا والے سے سول کہتے ہیں جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں اپنی نظریں یسو کی طرف لگائیں اپنی آنکھیں خدا بند کی طرف لگائیں یاد رکھے خوف ہمارے ایمان کو منفی بنا دیتا ہے ہم خوف سے کیسے آزاد ہو چکتے ہیں آؤ اپنی نظریں اس پر لگائیں آؤ اپنی آنکھیں اس کی طرف لگائیں پترس کی طرح وہ یسو کو تکتا رہا پانیوں پر چلتا رہا جو یسو مسیح کو تکتے ہیں وہی پانیوں پر چلتے ہیں مسیبتوں کے پانیوں پر مسیبت کے پہاڑوں پر غالی باتے ہیں بے شک جاتی جولیت جیسے گوش کے پہاڑ ہو وہ ایک ہی لمحہ میں ڈھیر ہو جاتے ہیں ننہ داؤد اس نے ایک ہی پتھر سے وہ جو خوف اور دہشت کی علامت تھا اسے زمین پر ڈھیر کر دیا آپ کی زندگی میں بہت سارے جاتی جولیت ہیں اور ایمان کا پتھر لیں اور ایمان سے اس پتھر کو مارے تاکہ آپ کی زندگی میں جو جاتی جولیت ہے خوف ہے جو جاتی جولیت کی طرح ہے آپ کی زندگی میں سجوے بندر ٹوٹ جائیں سب چھک جائیں اور زندہ خدا کی زوری میں غور کریں کہ آپ کی لائف کا کون سا حصہ ہے جس پر خوف کا قبضہ ہے کہ آپ اپنی ہیلتھ کے لیے خوف زدہ ہیں کہ آپ اپنے فینانس کے لیے خوف زدہ ہیں کہ آپ اپنے فیوچر کے لیے کیا روپے پیسے کے لیے کیا ضرورتوں کے لیے کا روٹی کپڑے مکام کے لیے کیا آپ میریج کے لیے اپنی بیوی اپنے شہر کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے بہن بھائیوں کے لیے اپنے ماں باپ کے لئے اگر آپ خوف زیادہ ہیں تو میں آج آپ کو گھن نیوز دیتا ہوں یسو نے عبادت خانہ کے سردار جگہ خوف نہ کر فت اعتقاد رکھ آؤ جھکے اگر آپ بھی اعتقاد رکھیں گے تو خدا کا موجزہ دیکھیں گے خدا کی قدرت کو دیکھیں گے آؤ مل کر دعا کریں آؤ جھک جائیں اور مل کر دعا کریں اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کھیجیں آپ گھٹنوں کے بل بھی ہو سکتے ہیں بچاتاوں کے دعا کریں دلیری کا رو مانگے ایمان کا رو مانگے ایمان کی دولت مانگے منفی رویوں سے توبہ کریں یہ منفی رویے آپ کی بے اعتقادی کے سبب سے بے یقینی کے سبب سے ہے آپ کے مزاج میں جو آپ کے رویے میں جو منفی رو جان زیادہ ہے اس کی بڑی وجہ آپ کی بے اعتقادی ہے خوف ہے خوف 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 وہ جیل ہے خوف وہ جیل ہے جو خود ساکتا ہے خوف وہ جیل ہے جو آپ کی خود ساکتا جیل ہے اس جیل کو آپ ہی نے بنایا ہے اور آپ ہی سے توڑ دیں خدا ہم پر توقع کریں دعا کرنا شروع کریں میرے بھائیوں دعا کریں ہاتھ اٹھائیں آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا گھڑنوں کے بال دعا کرنا ابھی بھی کچھ لوگوں کے ہاتھ نیچے ہیں اوپر کیجئے اپنے ہاتھ میری بہنیں بھی بیٹیاں مائیں پاسٹرز سب ہاتھ اٹھا کے دعا کرو ہاتھ اٹھا کے دعا کرو ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ شہباش شہباش میرے بھائیوں شہباش میری بہنوں خدا کے لوگوں سب سب کانے والے بجانے والے آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا شروع کریں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا شروع کریں spirit of fear spirit of fear you must go نکال یسو کے نام میں چھوڑے لیں چھوڑ 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 یسو کے نام میں مجھے کام آواز آ رہی ہے مجھے بھائیوں کی آواز کام آ رہی ہے خدا آپ کو نیا زور دینا چاہتا ہے ابلیس آپ کی خوشی چھیننا چاہتا ہے آپ کو خوف میں مبتلا کرتا ہے آپ خوف میں مبتلا کر ڈرے اور سہمے ہوئے رہتے ہیں خوف آپ کی خوشی چھین لیتا ہے خوشی ایماندار کی بنیاد ہے جب آپ نے توبہ کی تھی تو آسمان پر خوشی ہوئی تھی وہ عورت اس کا دنار دن ہم گم ہو گیا جب اسے مل گیا تو اس نے خوشی کی تھی جب آپ مل گئے تھے تو خوشی ہوئی تھی خوشی آپ کے ایمان کی بنیاد ہے خوشی آپ کی روحانی سندگی کی بنیاد ہے خوف آپ کی خوشی چھین لیتا ہے یسو کے نام میں خوف چلا جائے یسو کے نام میں خوف چلا جائے بدروہوں کا خوف بیماریوں کا خوف غربت کا خوف مستقبل کا خوف یسو کے نام میں چلا جائے آج لوگوں کو خدا خوف سے آزاد کر خود ساتھا جیل سے آزاد کر انہیں آزاد کر بس سچائی سے واقف ہوں گے سچائی تمہیں آزاد کرے گی اور اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے تو واقعی آزاد ہوں گے آج لوگوں کو خدا آزاد کر بدروہوں سے آزاد کر بیماریوں سے آزاد کر خوف سے آزاد کر دکھوں سے آزاد کر محرومیوں سے آزاد کر آزادی پہو یسو کے نام میں آزادی پہو یسو کے نام میں بیماروں کو چھو یسو کے نام میں بیمار شفا پائیں بدروہوں سے آزادوں لانتوں سے آزادوں جکڑے آزادوں جکڑے آزادوں جکڑے آزادوں یسو کے نام میں آزادوں پاک ساف ہو جاؤ آزاد ہو جاؤ چھوٹ جاؤ ہر طرح کی بیماری اور کمزوریوں سے چھوٹ جاؤ خوف سے چھوٹ جاؤ سنیں کچھ لوگ رات کو سو نہیں سکتے لائٹ آف نہیں کر سکتے اپنے کمرے میں ڈر جاتے ہیں میں آپ کے لئے دعا کروں گا اگر یہاں پر یا لائف جو مجھے دیکھ رہے ہیں کوئی ایسے ہیں جو اندیرے سے ڈڑتے ہیں جو تنہا اکیلے سو نہیں سکتے رات کو چیخیں مارتے ہیں نیند ان کی ٹھیک نہیں ہے سو نہیں سکتے ڈرونے خواب آتے ہیں ابلیس خوف صدا کرتا ہے آپ کو میں آپ کے لئے دعا کروں گا اپنا ہاتھ اٹھا لیں صرف اس بات کے لئے جو رات کو جن کو سونے میں پرابلم ہے خوف ہے میں آپ کے لئے دعا کروں گا جو ناظرین ہیں وہ بھی آنکھے بند کریں اور اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے رکھیں یہ سکھ نام ہے خوف کی پری تاثیروں چھوڑا خوف شیطان کی بادشاہی اس کی کینگڈم ہے میں تجھے یہ سنا میں ڈسٹرائے کرتا ہوں ڈسٹرائے کرتا ہوں میں تجھے میں اکھاڑ پھینگتا ہوں تیری بنیادوں کو پیس آف گارڈ کھام اپان دیم پیس آف گارڈ کھام اپان دیم ان پر خدا کی سلام دی آئے خدا کا اتمنان پیس انہیں مل جائے خدا ہمد اپنے کسی رکھ کی برکت دے روحانی بدنی خاندانی مالی ضرورتوں کو پورا کر بزنس پر مال محشی پر روپے پیسے پر بیرون مل جانا چاہتے ہیں دروازے کھولے ایک ایک کو برکت دے پی ایم آئی ٹیلی ویژن کی ساری ٹیم کو برکت دے سارے خداوند ناصرین کو برکت دے مسعہ کے سبب سے جوے بدن ٹوٹ شائے یسو کے نام ہے آمین آمین موسیقا موسیقی